پیار سے بولیئے دھننکار جی آج کا ٹوپک ہے سسنگ کلپ برکش ہے بہت سندھ ٹوپک ہے سچ بھی ہے سسنگ کو کلپ برکش کہا گیا ہے کلپ برکش کا مطلب یہ ہے کہ جو جو چتوے بھگجن سو سو لیتا مان جو اچھا کر یومن ماہی ہری پرسات کچھو درلم نہیں جو بھی آپ اچھا کرتے ہیں ساسنگت میں بیٹھ کر وہ صدگرو نرنکار پورن کرتا ہے لیکن وہ آپ کے لئے اگر ہتھ کاری ہو شب کاری ہو تو ورنہ اگر آپ چاہے کہ میں برا مانگوں کسی کا تو برا کبھی نہیں ہوتا کسی کا کیونکہ بھلے کی کامنا جب ہم کرتے ہیں ساسنگت میں بیٹھ کر کیونکہ ساسنگت کو کلپ برکش کہا گیا ہے کلپ برکش اچھا ہی اچھا کرتا ہے شبھائے مان جو ہمارے لئے ہوتا ہے کلپ برکش وہی کرتا ہے ساسنگ میں ایسے دب بچن آتے ہیں ان بچنوں کو اگر ہم سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کے اوپر آچرن کرتے ہیں کرم کرتے ہیں تو ہمارا جیون تو ستا ہی سندر ہوتا چلا جاتا ہے اور جس کا جیون ستا سندر ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے لئے سب کچھ اپ لبض بھی ہوتا چلا جاتا ہے اس لئے اس کو نہ تن کی گراوٹ ہوتی ہے نہ تن میں کوئی روگ لگتا ہے اور نہ من اس کا بہکتا ہے نہ من میں ایرسیا نفردویس کا ایک وکرال روپ جو دھارن کر لیتا ہے روگ یہ پکڑ لے تو اس سے بھی وہ بچ جاتا بھری ہو جاتا ہے اور ستنگ میں جو دھن سے سیوہ کرتا ہے وہ دھن کی بھی اس کو کمی نہیں لے جاتی سنسار میں تینی چیز تو ہے جس کے انسان پریسان ہے تن من دھن اور جو ستنگ میں آتا ہے ستنگ کلب برکش ہے اس کا تنبیو سست کر دیتا ہے ستنگ من بھی سندر بنا دیتا ہے دھن کی بھی کمی کو دور کر دیتا ہے یہ ساتھ سنگت کی بشیش کرپا ہوتی ہے اس لئے ستنگ کو کلب برکش کہا گیا ہے ستنگ میں جب ہم آتے ہیں تو نرنگکار ساتھ سنگت گرو تینوں اپ لبز ہیں گرو سنگت نرنگکار یہی تریوینی ہے لاکھوں کا ادھار کرے ہر بار یہی تریوینی ہے ایسے تو کہتے ہیں پریاغ راج میں تریوینی ہے لیکن مہاتماؤں نے کہا کہ گرو سنگت نرنگکار جہاں یہ تینوں اپ لبز ہو وہی تریوینی ہے اور جہاں یہ تینوں اپ لبز ہو اسی کو کلپ برکش کہا جاتا ہے کلپ برکش کہا جاتا ہے ویسے کہتے ہیں کہ پریاغ راج میں ایک کلپ برکش ہے یہاں پر تو کلپ برکش کا مطلب یہ پریاغ راج کے پاؤن دھرتی پر جو محاکم ہوتا ہے سادو سنت مہاتمہ آتے ہیں ویشو کا سب سے بڑا میلہ لگتا ہے اور لاکھوں لاکھوں کروڑ کی سنکیاں میں لوگ آتے ہیں یہاں پر اپنے من کے بھاو کو لے کر اور ان کے پوراں ہوتے ہیں اگر پوراں نہ ہو رہے ہوتے تو یہ لاکھوں کی بھیڑ آج بھی نہیں آتی کیونکہ انسان تو تھوڑا سا بھی اس کے من کی مراد پوری نہ ہو تو انسان بھگوان کو بھی بدلنے میں کوئی کور کا سر نہیں رکھتا ہے لیکن جہاں پر گروہ سنگت نرنگکار ہوتی ہے تینوں وہیں تریوینی ہیں اور اسی کو کلپ برکش کہا گیا ہے یہ کلپ برکش سدگر کی کرپا سے ہم سب کو پرافت ہوا ہے اس لئے اس کلپ برکش کو کبھی بھی چھوڑنے کا پریاس نہ کریں کوئی بھی استطیق ہو چاہے جیسی بھی استطیق ہو سدگر ماتا جنہیں کہا ہے سدگر بابا جنہیں کہا ہے سستنگ کبھی نہیں چھوڑنا اور آج لوگ سستنگ چھوڑ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے سوارت میں تھوڑے تھوڑے من مٹاو میں اس نے ہمارا نام نہیں دیا اس نے مجھے اسٹیج نہیں دی اس نے مجھے بولنے کو موقع نہیں دیا وہ تو بہت زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے وہ مجھے اپمانیت کرتا ہے ارے اپمان سممان سب گروہ کا ہے سب گروہ کا ہے سب پروہ کا ہے اس لئے ایمان اپمان سے اوپر اٹھ جائیں اور ہمیشہ اپنے کرم سے بولنے کا پریاس کریں مائک پر بولنے والوں کو میں نے دیکھا ہے اسٹیج پر بیٹھ کر جھوڑ بولتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں آج کر کے جو وقتہ ہیں مجھے بڑا اچرج ہوتا ہے مکی سنجوجک جورنرلنگ چارج بڑے بڑے منج پر کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں اور ان کا جیون کرم اچار بچار بہ بھار اگدم بھی پریتھ ہوتا ہے تو اسے جھوڑ بولنے والوں کو کیا کرنا کیا لینے دینا آپ کو سدگر نے ست کا گیان دیا ہے یہ نرنگکار ست ہے ست سنگ کا شابدک ارث ہے ست کا سنگ اور ست ہے نرنگکار یہ پروہ پرماتما اس لئے ست سے جڑیں کسی گھٹی سے مت جڑیں کسی پروہندک سے مت جڑیں کسی سے اگر جڑیں گے تو آپ کو دکھ تکلیف ہی ہوگی یہ میں آپ کو اپنا نیجیا نبھو بتا رہا ہوں اس لئے جب بھی جڑیں اس نرنگکار سے جڑیں نرنگکار ہی کلپ برکش ہے سات سنگت ہی کلپ برکش ہے اور جو اس نرنگکار سے جڑا رہتا ہے اس کے من کی مستی ہی کچھ اور ہوتی ہے لوگ بھکت کہتے ہیں میں بھکت ہوں میں مشن میں بڑا اچھا بھکت ہوں ارے بھکت کا شابدک ارث ہی نہیں جانتے ہیں لوگ شابدک ارث ہی نہیں جانتے ہیں بھکت کا شابدک ارث ہے پورن روپ سے سمرپت پورن روپ سے جو سمرپت ہے وہی بھکت ہے جو مانگ رکھتا ہے جو سوارت کے لئے جڑا ہوا ہے جو کسی پت پرتشتہ کے لئے جڑا ہوا ہے آج اس کا نام نہ آئے تو وہ ناراج ہو جاتا ہے اسٹیج نہ ملے تو وہ ستسنگ چھوڑ دیتا ہے اور اسے نفرت دیس میں پھس کے وہ لوگ جن کے پاس ادھیکار ہے وہ ان مہاتماؤں کے ساتھ انیائیت تیار کر رہے ہیں تو پھر کیا لینا دینا اس لئے ستھ سے جڑو ستسنگ سے جڑو اور ستسنگ یہ نرنگکار آپ کے گھر میں بھی ہے آپ ستسنگ میں نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں لیکن اس ستھ سے جڑے ستھ کا مطلب گروہ نے ستھ آج بھی بھائی صاحب انیل تیواری جی سے ورطالہ فور ایتی فون پر انیل تیواری جی بڑے اونچے پہنچے ہوئے سنت مہاتمہ تو داس نہیں کہے گا اکثر لوگ کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے سنت ہیں یہ پہنچے ہوئے سنت نہیں داس انیل تیواری جی کو کہتا ہے یہ ٹھہرے ہوئے سنت ہیں ٹھہر گئے ہیں پاکر آنند میں ہیں تو آنند میں رہنے والا جو ہوتا ٹھہر جاتا ہے یہ نرنگ کار ٹھہرا ہوا ہے اس کے ساتھ جو جڑ جائے وہ بھی ٹھہر جاتا ہے اور پھر کلپ برکچے تو یہ ہے ہی ہے ساتھ سنگت اور جو جو چاہتے ہیں جو جو آپ کے لئے ہتکاری ہوتا ہے یہ آپ کو جرور دیتا ہے ساتھ سنگت اس لئے من کو اس نرنگ کار پروپرماتما سے جھوڑ کر رکھیں اور جس کا من پروپرماتما سے جھوڑا ہوتا ہے جو پوراں سمرپت ہوتا ہے وہی بھکتی مارمی امرپت کو پرابت کرتا ہے یہ آپ صحیح معنی میں سمجھ لیے جان لیجئے ایک بار کچھ بڑے ودوان پرچارک بیٹھے دلی میں واردہ لاپ کر رہے تھے واردہ لاپ کرتے 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 آج کل تو اسٹیج پر بیٹھ کر جھوڑ بولنا پڑتا ہے سرسنگ کو جھوڑنے کے لئے میں نے کہا لانت ہے ایسے ایسے پرچارکوں کا کہ جھوڑ بولنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے وہ کرم نے ادھارن کیا جو گرور کے بچن تھے اس لیے آپ کو جھوڑ بولنا پڑ رہا کیونکہ آپ مائک پر بول کچھ رہے ہو کر کچھ رہے ہو ابھی جو دل بارہ ٹاپک پر لاک ڈاؤن کے دوران یوٹیوب پر صدگر ماتا جی نے ٹاپک دیا اس کے اوپر چرچہ خوب ہو رہی خوب چرچہ ہو رہی ہے صبح کی سنگت میں سام کی سنگت میں جون لیبل کی سنگت میں لیکن انہی لوگوں کا وہ جیون کرم مہا چار بچار بے بھار نہیں بن سکا جو پورے ہفتے یا لاک ڈاؤن سے لے کر اب تک انہی ٹاپکوں پر دھوڑا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور اپنی برانچ کی سنگت کو نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے برانچ کے جو ٹوٹے اٹھے مہا پور سے ہیں جو سنگت سے ان کے کرم کے دوران ٹوٹ گئے ہیں ان کو جوڑنے کا پریاس نہیں کرتے ہیں اور مائک پر بڑی لکچے دار لکچے دار باتیں کرتے ہیں ابھی صبح صبح ایک پون آیا مہاتمہ پونہ سے بول رہے تھے اور کہنے لگے آپ کا جونل انچارج بہت یہاں پر پونہ کی سنگت میں آئے تھے بڑا اچھا اچھا بیچار کر رہے تھے تو دعاست کے مو سے نایان آیاز نکل ہی گیا کہ کیول بیچاری سن لیجے بھائی صاحب علاوہ آت کے ساتھ سنگت اس آدمی نے توڑ کے رکھ دیا ہے ایسا عرسیہ نفرت دیس پھیلا رکھا ہے کہ پرانے مہاتمہ سب ٹوٹ گئے ہیں تو ایسے جھوٹے لوگوں کا کیا کریں گے آپ مائک پر رونے بھی لگیں گے موٹے موٹے آنسو بھی بھانے لگیں گے ایسا لگے گا مٹنگ بھی ہو تو بھی رو کے اس طرح سے دکھانے لگتے ہیں تو رونے کا کام کر رہے ہیں ستنہ میں تو روتے رہو گے زندگی بھر گروہ نے گیان دے کر ہسنا سکھایا اس لئے آنند میں رہیے میں تو کھل کے بولتا ہوں سبھی کو کہہ رہا ہوں کسی کو چھوڑتا نہیں میں اس لئے نہیں چھوڑتا کہ ست نرنکار ہے اور ست سے جوڑا ہے سدگر نے سدگر کے پرتی کرتے کہتا ہے ستنگ کلب برکش ہے جو آپ ستنگ میں بیٹھ کر اگر اسے نفرت دیس کی باتیں کر رہے ہو ایک دوسرے کو گھرانے کی بات کر رہے ہو ایک دوسرے کو ہٹانے کی بات کر رہے ہو تو پھر کیا ہو رہا گراوٹ ہی آتی چری جا رہی ان چیزوں سے اوپر اٹھنے کی آجا وہ شکتہ ہے سدگر بابا حردیو سنگھ مہاراج کا جو سپنا تھا چتیس سال جو گروہ نے پیار صدکار دیا اپنے آپ کو سمت پت کیا اپنے جیون کا بھی بلدان مشن کے لئے کر دیا ان شہیدوں کے بلدان کو تو یاد کرو ایسا کرم مت کرو جو کر چکے ہو سدگر ماتا صدی چھا جی سبکشند ہیں بکش دیں گی لیکن اسی طرح آپ غلطیاں کرتے رہو گے تو سدگر ماتا جی تو آج کے لئے دام سکت ہو گئی ہیں اور پوری طرح سے پربند بہستہ بھی باگ دور اپنے ہاتھ میں لے کر سمحال رہی ہیں اور وہ سمیں دور نہیں ہیں سدگر ماتا جی ان تمام لوگ جو جھوٹے ہیں جو مشن کی پرتی دکھاوا کر رہے ہیں چھلاوا کر رہے ہیں ڈھونگ کر رہے ہیں ان سب کی چھٹنی کریں گی سدگر ماتا صدی چھا جی کیونکہ بہت سندر روپ لے کر سدگر ماتا صدی چھا جی پرگٹ ہوئی ہیں اور سدگر ماتا جی ایسا وقت لائیں گی کہ پھر اچھے اچھے ہی لوگ رہیں گے برے جو ہیں یا جو الٹے صدی کام کر رہے ہیں وہ سطح ہی مشن چھوڑ کر بھاگیں گے سطح ہی مشن چھوڑ کر بھاگیں گے کیونکہ ان کو اپنے کرموں کا حساس ہو جائے گا کہ مجھے کیا کرنا تھا اور کیا کیا ایک دن بول رہتے ہیں ہمارے الہابات کے جنرین چاج عشق کمار سجدیوہ جی جھوم سنگت میں کہ داس کو جو کچھ کرنا تھا وہ داس نے نہیں کیا جو کچھ داس کو نہیں کرنا تھا وہ کیا اور رو رہے تھے چھما مانگ رہے تھے تو داس ہی کہتا ہے کہ جہاں گلتی کیا ہے جس سے چھما مانگنا چاہئے اس سے چھما مانگ لیں تو شاید بھکچے جائے لیکن اس سے تو چھما مانگتے نہیں داس کہا کرتا ہے تو کہیں گری ہے تو کیسے ملے گی چھما کہاں مانگنا ہے جہاں نے جس کا دل دکھایا اگر مجھ سے چھما مانگیں گے تو تو بات بنے گی لیکن ہم چھما دکھاوے کے لیے ستنگ میں رو کے موٹے موٹے آسو بھا کے یہ جتانا چاہتے ہیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں بڑا بھکت ہوں ایسا نہیں ساتھ سنگت کلپ بھرکچ ہے آج جو یہ ٹاپک ہے اسی لیے مجھے یہ بولنا پڑ رہا ہے کہ ستنگ میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کوئی بھی کر رہا ہے تو اپنے لیے نقصان کا کارن بنے گا اس لیے سبھی سے نیویدن ہیں کہ چیتن رہیں جاگ رکھ رہیں بڑی خیرپہ ہوگی پریم سے بولیے دھن ننکار جی